اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سولڈرنگ کیسے کی جانتی ہے یعنی ٹانکیں وغیرہ کیسے لگائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے دیکھیں ایک ہمیں کاویہ چاہیے اور کاویہ ٹانکیں کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ کون سا ٹانکیں لگانے ہیں اگر ٹانکیں چھوٹے ہیں تو چھوٹے چیپ وغیرہ ہوتی ہے یہ چارجر وغیرہ کے جو ٹانکیں ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں دیکھیں بیس وارڈ کا تیس وارڈ کا کاویہ چاہیے ہوتا ہے اور جو بڑے ٹانکیں وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بڑا کاویہ چاہیے ہوتا ہے تو ان کے کافی اقسام ہوتی ہیں اس وارڈ کا کاویہ ہو گیا تیس وارڈ کا ہو گیا 45 ور کا ہو گیا دیکھیں جیسے یہ ہمارے پاس یہ لکڑی کا کاویہ ہے 45 ور کا کاویہ ہے اس کو ہم بجلی کے کام کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی سٹیپ لیزر کے لئے یو پیس کے ٹانکیں وغیرہ لگانے کے لئے ہم 60 ور کا اور 45 ور کا کاویہ استعمال کرتے ہیں جو چھوٹے ٹانکیں وغیرہ لگائے جاتے ہیں وہ اسے 30 ور کے کاویے سے لگائے جا سکتے ہیں اس سے بھی ایک بڑا کاویہ ہوتا ہے جو بیٹری کے ٹانکیں وغیرہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ والا کاویہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دو سو وارڈ کا کاویہ ہے اس کو بیٹری کے ٹانکیں وغیرہ لگانے کے لئے یا بڑے ٹرانس فارمر جو ہوتے ہیں اس کے جو ٹانکیں وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو اس کاویہ سے لگائے جاتے ہیں یہ دو سو وارڈ کا کاویہ ہے تو یہ پھر بڑے ٹانکیں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر یہ بیٹری وغیرہ جو ٹانکیں لگاتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے تو ہم عام طور پر جو الیکٹرک میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ساٹھ وارڈ کا یا پنتالیس وارڈ کا قویہ استعمال کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹانکیں کیسے لگائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سولڈنگ وائر چاہیے ہوتی ہے جو یہ والی وائر ہے اس کا جو ڈائیگرام ہے اس کلی کا اس کو ہم کلی بھی کہتے ہیں اتنا ہی اچھے سے ٹانکہ لگے گا اور اس میں ایک پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے جو ٹانکیں کو شائنی کے لیے اور اس کا کاویہ کی جو بیٹ ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے اب ہم اس کو ٹانکیں لگا کر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم چھوٹے جو ٹانکیں وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹیپ لیزر کا سرکٹ ہے اس کے ہم ٹانکیں وغیرہ لگائیں گے کہ اس کو ٹانکیں کیسے لگائے جاتے ہیں پہلے ہم اس کو وابڈا میں لگا لیتے ہیں اس کے شوو کو اس کو ہم چیک کریں گے جی تو دوستو دیکھیں اس کا شوو گرہ لگا دیا ہے تو ابھی یہ گرم ہوگا یہ گرم کیسے ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارا کاویہ گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کو بیٹ جو یہ ہمارے پاس پیسٹ ہوتا ہے اس کو بیچ میں بھی لگا کر اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں جب یہ کہ کاویہ ہمارا گرم ہو جائے گا تو جب جیسے ہم بیٹ کو پیسٹ میں لگائیں گے تو اس میں سے دھوا نکلے گا تو پتہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا کاویہ گرم ہو چکا ہے دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سولڈرنگ وائر ہوتا ہے اس کو ہم بیٹ پر لگائیں گے یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی جگ جیسے یہ میلٹ ہوگی تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا کعبیا گرم ہو چک ہے تیسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ناک کے پاس لے کر جائیں گے اور ہمیں اس کی ہیٹ محسوس ہوگی اور جیسے ہی ہے اس کی ہیٹ محسوس ہوگی تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا کعبیا ہو چک ہے تو ابھی اس کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ واقعی یہ گرم ہو چک ہے یا نہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا کعبیا گرم ہو چک ہے ابھی ہم اس کو دیکھیں یہ وائر پہ لگائیں گے تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہم وائر اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ ہمارا کاویا گرم ہو چکا ہے ٹانکہ لگانے کا یہ طرح کار ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ ٹانکہ لگانا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو بٹ کو رکھیں گے کاویا کی یہ دیکھیں یہ بٹ کو رکھیں گے اور یہاں سے ہم کلی لگائیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ٹانکے وغیرہ ہم اس کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جس چیز کو ہم نے نکالنا ہے اس کے تمام پوائنٹ کو ہم اس سے ہیٹ دیں گے دوسری طرف سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا سوڈ وغیرہ کر سکتے ہیں تو اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ جو ساٹھ وارڈ کا یہ کعویہ ہے تو یہ تقریباً ساڑھے تین چار سو کا مارکیڈ سے مل جاتا ہے اور جو چھوٹے والے کعویہ ہے وہ دو سو کا تقریباً مل جاتا ہے تیس وارڈ کا جو کعویہ ہے وہ دو سو کا مارکیڈ میں مل جاتا ہے جو اسی کا پنتالیس وارڈ کا لکڑی کا کعویہ ہے وہ تقریباً دھائی سو کا مارکیڈ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو دیکھیں اس کی سولڈرنگ کیسے کی جاتی ہے جو پہلے وائر وغیرہ لگانی ہے یا کوئی چیز لگانی ہے تو پہلے ہم اس کو میٹ کر لیں گے کلی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی دیر ہم اس کو اس کے ساتھ رکھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر کلی لگائیں گے تو یہ اچھے سے اس کے اوپر کلی ٹھہر جائے گی اس کے بعد پھر ہم وائر کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سوڑ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس وائر کو اس پوائنٹ پہ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے پہلے ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں سوڑ کلی بگا رہا ہے یہ وہ لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس وائر کو اس کے اوپر رکھ کے تھوڑی سی ہیٹ دیں گے تو یہ اس کے ساتھ سوڑ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے ٹاکے بگا لگائے جاتے ہیں تو اس کے سوڑنگ بیرا کی جاتی ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو مریں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ